بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کراچی کی اسپتال میں آٹھ سالہ بچی کا کینسر کو آپریشن کرنے لگے تو کیا ہوا کہ ڈاکٹروں کے پیرو دلے سے زمین نکل گئی کیونکہ کینسر کی جگہ تو لڑکی کے پیٹ میں میں اپنی بیوی کے ساتھ اسپتال کے کوریڈور میں کھڑا تھا کیونکہ میری آٹھ سالہ سالی کو ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کے اندر لے کر گئے تھے اور کچھ تیر کے بعد اس کا آپریشن شروع ہونا تھا میری بیوی بہت زیادہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی اس کی چھوٹی بہن میں اس کی جان بستی تھی اور اب سے کچھ تیر پہلے ہی ہمیں پتا چلا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کو انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اس کا فوراں آپریشن ہونا ہے میں اپنی بیوی کو دلاسہ دے رہا تھا کہ فکر نہ کرو فریحہ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ پھر بھی رو رو کر اس کی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی پھر کچھ ہی دیر گزرہی تھی کہ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا اس نے آواز لگا کر پوچھا کہ فریحہ کے ساتھ کون ہے میں اور میری بیوی فوراں ہی لپک کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ کے اتنی جلدی آپریشن ہونا تو ممکن نہیں تا پھر ڈاکٹر باہر کیوں آ گیا تھا ڈاکٹر کے شہرے پہ بہت عجیب تاثرات جیسے کچھ خلط ہو گیا ہو وہ سوچ نہیں ہماری سانس روکتی تھی کہ کہیں خدا نہ خاصتہ فریحہ کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو ڈاکٹر نے ہم دونوں کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا میرے پیچھے میرے کمرے میں آئیں کچھ ضروری بات کرنی ہے یہ سن کر تو میری بیوی کی پوری جان ہی نکل گئی تھی اور میں خود بھی گھبرا گیا تھا ہم دونوں ڈاکٹر کے پیچھے بھاگے ڈاکٹر اپنے کمرے میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ہم دونوں ڈاکٹر کے سامنے اور پھر ڈاکٹر نے ہم دونوں کو ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرے خوش ٹھکانے آگے کیونکہ فریحہ کے پیٹ میں تو شادی والے دن میں اپنی آٹھ سالہ سالی کو دیکھ کے حیران رہ گیا تھا میں نے ایک نظر اپنے پہلوں میں بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن پر نظرہ ڈالی اور دوسری نظر اپنی سالی پر اور اسی وقت میری بیوی میرے دل سے اتھر گئی وہ ایک سامنی سی شکل و صورت کی عام سی لڑکی تھی جبکہ میری آٹھ سالہ سالی اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر میں پلک چھپک نہ بھول گیا تھا یہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی اس سے پہلے میں جب بھی اپنے سسرال گیا ہوں تو میری سالی پڑھنے گئی ہوئی ہوتی تھی اس لئے میں اسے شادی والے دن رو برو دیکھ رہا تھا ویسے بھی رشتہ آنن فانن میں ہوا تھا اس لئے سسرال بانوں سے زیادہ واسطہ بھی نہیں پڑھا تھا میری سالی رسموں کے نام پر میرے بہت قریب ایٹھی ویڈیو اور مجھے تنگ بھی کر رہی تھی مجھ سے پیسے بھی طلب کر رہی تھی اور اس وقت وہ مجھے بہت ہی حسین لگ رہی تھی میں ویسے بھی دل پھینک قسم کا انسان تھا اس لئے اس کی معصومیت پر فائدہ اٹھا کر اس کے اور بھی قریب ہو گیا تھا شادی کی رات بھی میرا وجود تو بیوی کے ساتھ تھا مگر تصور کے دنیا میں میں اپنی سالی کے ساتھ تھا اس کا حسن میرے دلوں دماغ پر سوار ہو چکا تھا اگلے دن رسم کے مطابق جب میری سالی ساس کے ساتھ ناشتہ لے کر آئی تو گھر دکھانے کے بہانے میں اسے چھت پڑھ لے گیا اور بات ہوئی باتوں میں اس کے قریب ہونے لگا وہ تو اپنی بہن کا گھر دیکھ کے خوش ہو رہی تھی لیکن میری نظریں اس کے مقملی وجود پر جم گئی تھی میں نے باتیں کرتے کرتے اس کی کمر کو سہلانا شروع کر دیا تھا اور وہ میری ہر حرکت سے بے نیاز اپنی ہی باتوں میں مرگن تھی اس سے پہلے کہ میں کچھ اور اس کے قریب ہوتا پیچھے سے میری بیوی فرا آگئی اور حیرت سے بولی آپ لوگ کیا سارا دن چھت پہ ہی رہیں گے دیر ہو رہی ہے مجھے اپنے گھر بھی جانا ہے فرا کی بات سن کر میرا دل مچل اٹھا تھا ابھی تو مجھے فریحہ کی قربت صحیح طرح سے نصیب بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے جانے کا وقت آ گیا تھا فرا اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لے گئے اور میں ٹک ٹکی باندھے پیچھے سے فریحہ کے جوان ہوتے وجود کو دیکھ رہا تھا وہ کہیں سے بھی آٹھ سال کی بچی معلوم نہیں ہوتی تھی اس کا قد کا آٹھ کافی اچھا تھا اور وقت سے پہلے ہی جسم بھی بھر گیا تھا دیکھا جاتا تو وہ فرا کے مقابلے میں لاکھ درچیں حسین تھی ایسے ہی ولیمی کی تقریب میں بھی نمبر گئی اور مجھے اپنی سالی کے قریب ہونے کا موقع ہی نہ ملا میں نے سوچا تھا کہ جلد ہی میری بیوی اپنے مہکے جانے کی فرمائش کرے گی تو میں کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ لوں گا لیکن اچھا ہی بات تھی کہ میری شادی کو ہفتہ ہونے والا تھا مگر ایک دفعہ بھی میری بیوی نے اپنے مہکے جانے کی فرمائش ہی نہیں کی پھر جب ایک دن میں نے ہی تنگ آ کر اسے کہا کہ تمہاری گھر والوں سے مل کر آتے ہیں وہ تمہیں یاد کر رہے ہوں گے تو اس نے انکار کر دیا کہنے لگی میں ابھی اپنے نئے گھر میں ارجسٹ ہونا چاہتی ہوں بار بار اپنے گھر جاؤں گی تو میرے لیے یہاں ارجسٹ ہونا مشکل ہو جائے گا میں نے اس کی بات سنکہ اس سے پیار سے سمجھایا کہ ایسا نہیں کہتے تمہارے ماں باپ تمہیں یاد کر رہے ہوں گے کچھ دیر کے بھی آ جائیں گے اور پھر باپس آ جائیں گے یاد تو وہ بھی اپنے گھر کو بہت زیادہ کر رہی تھی اس لئے راضی ہو گئی اور پھر میں زبردستی اسے لے کر اس کی گھر پہنچ گیا جب ہم اس کی گھر گئے تو اس کے ماں باپ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئے بریہت اپنی پڑھائی چھوڑ کر فوراں دوڑی چھلی آئی اور اپنی بہن کے سینے سے لگ گئی پھر اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے مسکر آ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا میری بیوی اپنی ماں کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی تھی اور نہ جانے وہ کون کون سے کس سے اپنی ماں کو سنا رہی تھی اور اس کی ماں بہت خوشی خوشی اپنی بیٹی کو سن رہی تھی جبکہ فریہا دور بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی میں فریہا کے قریب جا کے بیٹھ گیا مجھے دیکھتے وہ کہنے لگی جب بھی امہ اور آپ ہی بات کرتے ہیں تو میں بور ہونے لگتی ہوں کیونکہ میں عمر میں آپی سے بہت چھوٹی ہوں اسی وجہ سے میری ان سے زیادہ دوستی نہیں ہو پائی اس کی بات سنکھر میں نے جان بوجھ کر اس کے گالوں کو اپنی چھٹکی میں بھرا اور کہا کہ تم مجھ سے دوستی کر لو ہماری خوب بنے کی بیٹھے تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر کھل گھلا کر کہنے لگی کہ آپ تو اور بھی بڑے ہیں میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے دوستی تو کر لو پھر تمہیں خوب مزائے گا میری بات سنتے ہی اس نے میترے دوستی کا ہار پڑھا دیا جسے میں نے کس کر پکڑ لیا اور دل ہی دل میں خوش ہو گیا میں نے ایک پہلا مارکہ سر کر لیا تھا بس مجھے صحیح موقع کی تلاش تھی جب میں اسے اپنے اور بھی غریب کر پاتا اور اپنے دل میں پلتی خواہشوں کو پورا کرتا کافی دل میں اسے باتیں کرتا رہا کبھی اس کی کندے پہ ہاتھ رکھ دیتا تو کبھی گالوں کو کھینچ لیتا کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کا ڈراما کرتا اور وہ معصوم سی میری ہر حرکت پر بہت خوش ہوتی دو گھنٹے یوں ہی گزر گیا اور پھر واپسی کا وقت آ گیا میں واپس اپنے گھر تو آ گیا لیکن میرے دل و دماغ پر فریحہ کا نشہ پوری طرح چڑ گیا تھا میں دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ جلدی اپنے زسرال جانے کی خواہش رکھتا تھا لیکن میری بیوی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ مہینے سے پہلے اپنے گھر نہیں جائے گی اور یہ سمکہ میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا تھا میں کسی بھی طرح فریحہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا اور پھر قدرت نے مجھے موقع دے دیا چادی کے مہینے کے بعد ہی میری بیوی امید سے ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈریس کہہ دیا تھا میں اور میری بیوی تنہا رہ رہے تھے میری شادی میرے بڑے بھائی اور بھابی نے کروائی تھی ماں باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور سب کیا لگ لگ گھر تھے اس لیے جب ڈاکٹر نے فرا کو بیڈریس کا کہا تو میں نے فورا اپنے سسرال فون کر دیا اور اپنی ساس کو بلالیا اور وہ اپنی نانی بننے کی خورس ان کا خوشی میں دوڑی چلی آئی کہنے لگی کہ میں فرا کو اپنے ساتھ دے جاتی ہوں یہاں تو بیڈریس ممکن نہیں ہو پائے گا لیکن میں نے فوراں فرا کا ہاتھ پر کر لی اور اپنی ساس کے سامنے محبت جتانے کا ناٹک کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ میں ایسے وقت میں فرا سے دون نہیں رہ سکتا اسے میری ضرورت ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری خود اٹھاؤں اب تو فرا کے وجود میں میرا بچہ ہے میں کیسے دونوں سے دون رہ سکتا ہوں میری محبت کو دیکھتے ہوئے میری ساس سوچ میں پڑ گی پھر کہنے لگی بیٹا میں ابھی اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی ہوں فرا کے بابا کی نوکری ایسی ہے کہ انہیں جلدی صبح جانا ہوتا ہے اور مجھے ان سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے میں نے مسکرا کر کہا کہ گھر کے کام تو میں اکیلہ کر لگتا ہوں مجھے کام کاج کا مسئلہ نہیں ہے بس فرا کی دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت ہے تو آپ فریحہ کو یہاں چھوڑ دیں ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیں گے میری ساس پریشان ہوئی کہنے لگی اس کی پڑھائی کا ہرچ ہوگا میں نے وعدہ کر لیا کہ میں فریحہ کو خود پڑھاؤں گا اور اس کی پڑھائی کا کوئی ہرچ نہیں ہوگا وہ پلکل میری چھوٹی بہن جلسی ہے بس کچھ دنوں کی بات ہے اس کے بعد تو فرا ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر نے تین مہینے کا ہی پیڈریس کہا ہے میری ساس میری بات پر راضی ہو گئی میں سے بھی بڑی بیٹی کا معاملہ تھا وہ پہلی پہلی بار نانی بننے والی تھی اس نے زیادہ فکر مند ہو رہی تھی انہوں نے خود فریحہ کو ہمارے گھر چھوڑ دیا اور ایسے تاقید کی کہ مہن کا بہت خیال رکھے میری ساس کے جاتے ہی میں خوشی سے پاگل ہونے لگا میں نے چلدی سے فرا کو میڈسن دی اور اسے بستر پہ لٹا دیا اور سکتی سے تاقید کی کہ وہ بستر سے پاؤں نیچے نہیں رکھے گی فرا اسے ملی محبت سمجھ کر خوش ہو رہی تھی جبکہ میں اسے بستر سے لگا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا فریحہ فرا کے سرحانے بیٹھ گئی میں نے اس سے بھی کہا کہ تم جا کر آران کر لو صبح میں دفتر جاؤں گا تب اپنی مہین کی خدمت کرنا میں نے برابر والے کمرے میں ہی اس کا بستر لگا دیا تھا آدھی رات کو جب فرا کو نین لگی تو میں دبے پاؤں کمرے سے نکلا اور فریحہ کے کمرے میں داخل ہوں گیا وہ کم عمر تھی اس لئے اس نے کمرے کا دروازہ لاک نہیں کیا تھا اسے سوتا ہوا دیکھ کر میرے اندر کی ساری حسرتیں بیدار ہو گئیں کب سے میں اسی وقت انتصار میں تھا فریحہ اور اس کے گھر والے بہت ہی سیدھے سادھی لوگ تھے اور میں ان کی اسی سادگی کا پوری طرح فائدہ اٹھانا شاتا تھا کیونکہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر فریحہ کو حاصل کرتا وہ نین میں سے جاگ گئی تھی اور حیرت سے دیکھ کر مجھے اٹھ رہی تھی میں نے بہانہ بنایا اسے کہا کہ میں دیکھنے آئے تھا کہ وہ ٹھیک سے سو گئی ہے یا نہیں کیونکہ اسے جاگتا دیکھ کے میں ہر بڑھا آگیا تھا وہ کہنے لگی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں میں اس کے بستر پہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کیا اور اسے دوبارہ سے لٹا دیا اور پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھرنے لگا وہ دھیرے دھیرے پھر سے نیند کی آہوش میں جانے لگی کیونکہ وہ کافی گہری نیند سے ہی اٹھی تھی میں نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں پہ بوسا لیا تو وہ پھر گھور آ کر اٹھ گئی اب کی بار وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اسے میرا اس طرح پیار کرنا اچھا نہ لگا ہو پھر دینے سے کہنے لگی کہ آپ جا کر سو جائیں مجھے بھی نیند آ رہی ہے لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس لئے میں نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دی اور کہا کہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بہن دوائے لے کر سو رہی ہے اس کی نیند خراب ہوگی اب اسے خاموش کروانے کے بعد میں نے آہستہ آہستہ اپنی منمانی شروع کر دی کچھ ہی دیر میں سے سمجھ آ گیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں وہ گھبرا گئی اور شور مچانے لگی لیکن میں نے اس کے موپے سکتی سے ہاتھ جم آ دیا اور اس کے بعد اسے اپنی حوض کا نشانہ بنا لیا وہ آٹھ سالہ بچی تھی میری زیادتی کا شکار ہو کر رونے دھونے لگی لیکن میں نے اسے دھمکایا اور کہا اگر تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو میں تمہاری جان لے لوں گا یہ سن کر وہ بالکل ڈر گئی مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی اسے حاصل کر کے میں بہت زیادہ خوشتہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جسے میری تھکن اتر گئی ہو میں واپس اپنے کمرے میں گیا تو فرہ دوائیوں کے اثر سے کہری نیند سو رہی تھی میں بھی اس کے برابر لیٹ کر سو گیا صبح جب میری آنکھ کھولی تو فرہ جا کری تھی میں بھی اٹھ کر آفیس جانے کے لیے تیار ہونے لگا فرہ نے مجھ سے کہا کہ فریحہ کو بھی اٹھا دو میں فریحہ کے کمرے میں گیا تو اب تک ایسی حالت میں بیٹھی تھی میں نے اس پر غصہ کیا اور اسے زبردست دی دوسرے کپڑے دیکھ کے فرش ہونے کے لیے بھیج دیا اس کا شکن آلود بستر بھی ٹھیک کر دیا کچھ دیر کے بعد جب وہ واشروم سے نکلی تو میں نے اسے تنبی کی کہ بہن کے سامنے کچھ مت کہنا وہ ہمارے کمرے میں آئی تو فرہ اس کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے تمہاری آنکھیں کیوں سوچ رہی ہیں فریحہ نے میرے دھم کانے کا اثر لیا تھا اس نے کہہ دیا کہ اسے نئی جگہ نین نہیں آئی وہ واپس جانے کی بات کر رہی تھی لیکن میں نے اسے روک لی اور کہا کہ اپنی بہن کی خدمت کرنے کا وقت آیا تو تم اس طرح بھاگ رہی ہو ابھی تو تم کچھ دن یہی رہو گی وہ بیچاری سہم گئی تھی اور خاموشی سے فرہ کی خدمت میں لگ گئی گھر کے کام کاش تو میں خود ہی کر رہا تھا لیکن فرہ کی دماؤں وغیرہ کا خیال رکھنے کی ذمہ داری میں نے اس کے حوالے کر دی اور پھر کوئی دفتر چلا گیا مجھے تسلی تھی کہ وہ فرہ کے سامنے زبان نہیں کھولے گی اور ایسا ہی ہوا ایک مہینہ میں نے اسی طرح گزار دیا جب میرا دل چاہتا میں ہاتھ بڑھا کر اسے حاصل کر لیتا وہ پھر گھر جانے کی بات کرتی تو میں اسے ڈرہ دھمکا کر روک لیتا دھیرے دھیرے وہ بیمار نظر آنے لگی تھی اور پھر ایک دن وہ شدیر پیٹ میں درد کی شکایت کرنے لگی اس کی طبیت دیکھ کے فرہ پریشان ہوئی اور مجھے کہنے لگی کسے ہسپتال لے جائیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے ہسکر کہہ دیا کہ سارا دن آرام کرتی ہے اور بزار کی چیزیں کھاتی ہے اس لئے ایسا ہوا ہے میں خود اسے رنگ برنگی بزار کی چیزیں لا کر دیا کرتا تھا تاکہ وہ خوب کھائے پیئے اور واپس گھر جانے کی بات نہ کرے پھر اس کی طبیت دیکھتے ہوئے میں خود بھی ڈاکٹر کے پاس لے گیا میں جان بوجھ کر اسے سرکاری اسپتال لے گیا تھا تاکہ میرا زیادہ پیسہ خرچ نہ ہو اور میرا سچ بھی نہ کھوڑے کسی کو پتہ ہی نہ شلے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر میں اسے پرائیوٹ ہاسپٹل لے جاتا اور ڈاکٹر بہت باریک بینی سے اس کا چیک اپ کرتے اس لئے میں نے سرکاری اسپتال کی بھیڑ میں ہی اسے دکھانا مناسب سمجھا ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بغیرہ کروائے تھے اور پھر ہمیں واپس بھیج دیا تھا اور پھر ہفتے بھر بار ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جانے پر ایسی خبر ملی تھی جس نے ہمیں حیران کر دیا تھا ہتا چلا کہ فریحہ کو کینسر ہے سب ہی یہ بات سن کر بہت پریشان تھے اور اس کا ایک آپریشن ہونا ہے کیونکہ کینسر زیادہ پرانا نہیں تھا اس لئے آپریشن کے ذریعے علاج ممکن تھا آپریشن کا سن کر تو فرہ اور سارے ہی گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے اور فریحہ خود بھی رونے لگی تھی میں نے سب کو تسلی تھی اور کہا کہ فکر نہ کریں اس کا علاج میں گھرواں گا کیونکہ اب بھی میری نیت بھری نہیں تھی اور فرہ کے آگے مجھے فریحہ ہی اچھی لگتی تھی اس لئے میں اسے واپس نہیں بھیجنا چاہتا تھا اب میں نے زبردستی اسے اپنی ہی گھر رکھا اور اپنی سات سوسر سے کہہ دیا کہ اس کی حالت بھان اور سارا علاج میں خود کروں گا انہوں نے بھی زیادہ منہ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے اور نہ ہی ان کا کوئی بیٹا تھا جو اسپتال کی بھاگ دوڑ کرتا ویسے تو سرکاری اسپتال میں آپریشن کی ڈیٹ بہت عرصیں کے بعد کی ملتی ہے لیکن میں نے ایک جاننے والے سے کہہ کر جلدی کی تاریخ لی کیونکہ میں فریحہ کو پہلے کی طرح ہی خوبصورت دیکھنا چاہتا تھا اور اسے استعمال کرنا چاہتا تھا اس لیے ہمیں پندرہ دن کے بعد کی تاریخ مل گئی اور پندرہ دنوں میں بھی میں نے فریحہ کو استعمال کرنا نہیں چھوڑا اور پھر جس دن اس کا آپریشن تھا میں اور فرا خود اسے لے کے ہسپتال گئے میری ساس نے روزہ رکھا تھا نفلوں کی مند مانگی تھی اس لیے وہ ہسپتال نہیں آئی تھی صرف میں اور میری بیوی موجود تھے اور ڈاکٹر فریحہ کو آپریشن ٹھیٹر میں لے گئے تو فرا نے دعائیں بڑھنا شروع کر دی لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اس کے چہرے پہ ریشانی تھی پھر اس نے ہمیں کمرے میں بولایا اور ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش ٹھکانی آ گئے اس نے کہا کہ فریحہ کی ریپورٹ تبدیل ہوئی تھی آپریشن سے پہلے ڈاکٹروں نے دوبارہ سے ٹیس کروائے تھے جس کی ریپورٹ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی آئی اور اس کے مطابق فریحہ کو کینسر نہیں ہے بلکہ اس کی پیٹ میں تو بچہ موجود ہے وہ سات ہفتے سے حاملہ ہے اور اسی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے کیونکہ اتنی کم عمری میں حمل کا بوجھ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں احران ہوں کہ آپ جیسے آٹھ سالہ کواری بچی کہہ رہے ہیں وہ تو حاملہ ہے اور اس لئے اس کا آپریشن ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ حمل کی وجہ سے اس کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اتنی کم عمر بچی کے ساتھ جس کسی نے بھی یہ ظلم کیا ہے اسے ضرور سزا ملنی چاہیے ہم اسپتال والوں کا فیصلہ ہے کہ ہم پولس کو اطلاع دیں گے اگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسے بھی سزا ملے گی اور اگر آپ لوگوں نے اس کی اتنی کم عمری میں شادی کروائی ہے تو آپ لوگوں کو بھی سزا ہوگی کیونکہ اتنی کم عمری میں شادی قانونا جرم ہے یہ کہہ کر ڈاکٹر کے نرس سے کہہ کر پولس کو بلوانے کا بندوبص کیا تو میں شیخ پڑھا اور کہا کہ یہ ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے آپ کو پولس بلوانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے آپس میں ہی سلجھا لیں گے پڑا تو بالکل ہی خاموش تھی شاید یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا لیکن ڈاکٹر نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا یہ ہر حال میں پولس کیس ہے اور پولس کو اطلاع دینا میرا فرص ہے کچھ ہی دن کے بعد پولس آ گئی اور اس نے جب فریحہ سے بات چیت شروع کی تو اس نے روتے ہوئے سارا سچ بیان کر دیا جسے سن کر پولس نے مجھے فوراں گرفتار کر لیا اور فرا تو بس خاموش ہی اس نے مجھے دیکھتی رہ گئی وہ دونوں بہنیں میرے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی جب یہ خبر میرے سسر آل میں پہنچی تو میرے سسر نے پولس ٹیشن آ کر مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا وہ کہنے لگے کہ میں نے تمہیں بیٹا سمجھا تھا اور تم نے میری ہی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تم میں بھیانک سزا ملے گی آج میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیٹھا ہوں مجھ پر مقدمہ چل رہا ہے میں نے دو لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی وہ دونوں ہی معصوم تھی ایک میری بیوی تھی تو ایک نے مجھے اپنا بھائی سمجھا تھا لیکن میں کسی بھی رشتے پر پورا نہیں اترا تھا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نہ ہی میری اپنی کوئی بہن تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا میں اپنے بھابی کے ہاتھوں میں پلا بڑھا تھا شاید میری تربیت میں کمی رہ گئی تھی یا پھر مجھے رشتوں کی عزت کرنا ہی نہیں آتی تھی آج مجھے اپنے گئے پر پشتاوا ہو رہا ہے لیکن اب مجھے لمبی قید ہونے والی ہے میرے بھائی بھابی نے بھی مجھ سے اپنا ہر رشتہ توڑ لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میری وجہ سے انہیں بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے میں نے بہت دفعہ اپنے سسانگلوں سے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ لوگ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں اس دن کے بعد سے میں نے کبھی دوبارہ فرہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ میرا بچہ کیسا ہے حالبتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ فریحہ کے پیٹ میں موجود بچہ کچھ وقت کے بعد سایہ ہو گیا تھا کیونکہ کامومری کی وجہ سے وہ بچے کا بوجھ نہیں اٹھا پائی تھی وہ اپنے اببا کے ساتھ عدالت میں میرے خلاف گواہی دینے کے لیے آئی تھی اور اس وقت میں نے اسے دیکھا تھا وہ ایک بار پھر ٹھیک ہو چکی تھی البتہ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک کہیں گم ہو گئی تھی ساتھ ہی مجھ پر دوسرا کیس پہ چل پڑا تھا اور میری بیوی نے مجھ سے خلا لینے کے لیے درخواست طائر کر دی تھی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا نہ ہی میری بیوی اور بچہ اور نہ ہی عصد اور سچ کہوں تو اب تو میرا ضمیر بھی بہت زیادہ بے چین ہے آپ لوگ بتائیں کیا میں یہی سزا جزا کرتا تھا یا پھر مجھے معافی ملنی چاہیے تھی کیا قصور صرف میرا تھا کیا میرے دوسرا ملوک اپنی دوسری بیٹی کو ہمارے گھر چھوڑنا چاہیے تھا کیا بات کی بہن ہوئی کبھی سگے بھائی کی جگہ لے سکتا ہے کیا اس پر کوئی بھی سالی آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتی ہے اس کا جواب میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجدیجے اجازت خدای پامان